ایک قرآنی واقع ہے جدھے بیچھک بات میں اخذ کرنا چاہنا اللہ کریم نے فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُو دل لاکھے واقعہ سنو آخری واقعہ انشاءاللہ پانچ و سات منٹہ اندر اپنی بات کمپلیٹ کرنے لگے ہیں اللہ کریم نے فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُو فرمایا تسی میرے بندے ایوب دا ذکر کرو اللہ کی ذکر ہے اللہ کریم نے دسیا سورت سعدین سعد اور سورت لمبیہ اندر بھی آیات موجود نے اللہ کو اکبر اللہ 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 کریم نے دسیا کہ اگر تے ایوب دے کول بیویاں بھی بڑیاں اولاد بھی بڑیئے مال منی دھوڑ ڈنگر بھی بہت زیادہ ہے اللہ اللہ سونا چاندی بھی بڑی زیادہ ہے لیکن شیطان نہ شیطان اللہ کو اجازت لے کہ آسمان منواستے آئے ایدرو جناب اولاد تے چھتڑی کیے سونا جنازے آٹھ بیوی آٹھ بیٹیاں اور آٹھ بیٹے ایک کو تھا تے وفات باجان دینے اسے طرح بیویاں بھی جناب تین بیویاں نے طلاق لے لئیے ایک بیوی جناب بیوی رحم ہے وہ کہیں دی میں نہیں چھڑ کر کے جانا ہے اللہ اللہ سارا مال منی دھوڑ ڈنگر برباد ہو چکے ہیں حضرت ایوب دا جسم میں کمزور ہو گیا بیماری میں چکڑ لے آئے اللہ اللہ حضرت ایوب آلہی سلاة و سلام آئے علیہ السلاة و سلام فرما دینے اپنی جناب جیڑی چوتھی بیوی ہے نا بیوی رحم ہے او دینال مخاطب ہے نا بیوی کان بیوی ہے چوتھی جو بیوی ایسی حضرت ایوب دی یوسف ہے دی پوتی آتے پڑ پوتی آقوب دی او سابران دی لڑی بہو سابران دی لڑی براہیم معبوب دی سابر دبر سا جنات آئیں اللہ اللہ آکے آپ پہ غمبر تمہیں لے جا طلاق نہیں چلی جا میں کے میرا توڑ جا ساکنی میں آپ پہ پہ آئی کتان جنہیں کرے رب پاک نہیں توتے تکلیف اٹھانی نائیں نیک بی بی جڑی نا نیک بی جڑی نوڈا کردار کیے بی بی رحمہ بول کر کے کہیں دیا نے سنیاں جامائی رحمہ چانگرانے ماریاں وہ رب دے حبیبہ تے تھون صدقے میواریاں لے کے طلاقہ چلیاں گئیاں جو ساریاں اونات کھٹیاں کو جنائیں اللہ اللہ حضرت بی بی رحمہ جلاب پیارے ایوبنو اینے جلاب ہے لوگان دے گراندے پرکن مانج کے گراندی سفائی کر کے پیارے ایوبنو پار دیا نے اللہ اللہ دنگ دی روٹی نویا سر نہیں ہے مزدوریاں کر کے اپنے ایوب دا خیال رکھ دیا نے ایک دن لینجویاں تفسیر ابن کسیر اندر بات موجود ہے واقع اللہ علم صحیح یا صحیح یا صحیح ہے یہ رواہ تو اس طرح ہی جلاب ہے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ اللہ نے ذکر کی دی ہے کہ جناب ایک بی بی نو جلاب ہے بی بی رحمت بال پڑے پسند آگئے تے کہن دیئے کے بال دل لٹ دے جامیں تے تیرے دو چار دن دے کھانے دا انتظام کر دے ماں بی بی رحمت کہن دیئے چلو ایوب چارہ بھکھا رہن دے بھکھ دے نال اللہ اکبر تے تن چار دنگان دا انتظام ہو جائے گا ایک لٹی ہے نا پھر بالا جانگے بالا نا کیے اللہ اکبر ایک لٹ تو تار کے دیتی پھر دوسر تن چار دن آبار پھر تن چار جدو بال جناب گھٹنے شروع ہوئے نا حضرت ایوب علیہ السلام نے نوٹس کی تا دیکھیا کہ بال رحمت جناب گھٹ رہنے حضرت پچھیا کی کر دیئے بال نظر نہیں آ رہے تیرے تے ماشاءاللہ گھنے بال سن بڑے پیارے بال سن تے ساری حقیقت دسی نا تے حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ دی قسم اٹھا لئے کہ جدو اللہ نے مینوں سے تطاع فرمائی میں سو کوڑے مارانگا کتنے حضرت رحمہ اے تھی اگر میں آ جان دی ویچ تے کہیں دیا نا میں تیرا انہا خیال کر دیا تیرا سارا کو جو اجڑ پجڑ گیا بھیویاں تے انہوں چھڑ گیا الاد تیری گئی نہیں میں تیرے ایوبوٹی دا انتظام کرن واسطے اپنے بار دے رہی ہیں جن میں آ جان دی نا تے لڑائی ہو جانے سے کی ہو جانا سو میں اس مسئلے چوئے بات اخص کرنا چاہنا کہ میں نہ آگے بی بی رحمہ کہیں دی اللہ دے پیغمبر اللہ تو انہوں سے دے رہے کوئی گاہ نہیں میں ساو کوڑے بھی کھالا اللہ خوہ اکبر اور قرآن سنو اللہ نے جدو سے ددہ فرمائی ہے تے اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا ہوں خوز بھی یادی کا ضغثاً ضغثاً فضل بھی والا تعلیت ہے حضرت ایوبنو اپنی قسم یاد آئیے تے اللہ دا اتو پیغام آگے اللہ فرما دنے ایوب تے انہوں تے یہاں قسمات یادنے تیرا خیال رکھنا یاد نہیں ہے ایدہ جناب بھانڈے ماد کے تے انہوں روٹی لے آکے دینا رحمہ دا پیار میں اب تے انہوں یاد نہیں ہے تے انہوں اپنیا قسمیں یادنے چلو ایند کر قسمی نہ توڑ وہاں خوز بھی یادی کا ضغثاً ایک جھاڑو لیلے جد سو دن کے اون وہ جھاڑو جناب فضل بھی ہی ایک کو واری مار دے تیرے سو کوڑیاں والی قسمی پوری ہو جائے گی اور داڑا پیار محبت بھی قائم رہے گا اس کر کے میرے بھی اللہ کو دعا تھی دا کر آکھا کرو ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آعیونیاں و جا اللہ اللہ سونیاں نیک بیوی عطا فرمائے اللہ سونیاں نیک آلود عطا فرمائے اللہ سونیاں کھاندی ٹھنڈک منا دے بیوی ایک کھاندی ٹھنڈک اولاد بھی ایک کھاندی ٹھنڈک ایس کر کے میرے بھیر اگر تیمیاں بیوی ترشتہ ہو دے گر میں آن اندر لوگاں دیاں گلہ بات اندر آگے ایک دوسرے نال مہندے اندر آگے کہ گال خراب کر لی جاوے کہ سون میرے ہیر گال خراب نہیں کرنے کہ جو اللہ کریم نے برمایا ہے کہ اللہ نے میاں نو بیوی دا لباس بنایا ہے تو بیوی نو میئے دا لباس بنایا ہے یعنی آپسی گلہ درمیانیاں گلہ باتا جو آپس اندر پیار موبدیاں ہون یا لڑائی جھگڑے والیاں ہون بار کسے نو نہیں دسنیاں کمرے تو کل باہر نہ جاوے پھر ہی تو آڈا رشتہ قائم دھائم رہ سکتا ہے لیکن ایتھے کیئے ایتھے عام کلہ باتاں تے دسیاں جاندیاں نے جڑے کمرے چھو دیاں نے او تے سہیلیاں نو اپنے رشتہ داراں نو اپنے پچھلے سسرالیاں نو گھر والیاں نو دسیاں جاندیاں نے ایک تے اے لباس ہے نا جنو اے وی اتار دیتا گیا ایک جسمانی لباس ہے پہلے جناب سیردے تو پٹا بکھایا گیا میڈیاں اندر پھر سیرد تو جناب گڑے اندر آ گیا پھر گڑے تو نہیں اتر گیا پھر جناب کپڑے پہلے بھورے سن وہ بھورے کپڑے بھی تھوڑے جو چھوٹے ہوئے پھر تھوڑے جو چھوٹے ہوئے آج کل سارا کچھ نارمل ہے آج کل کیئے سارا کچھ نارمل ہے جمیں مرضی بیبیاں پھریں جاناں جمیں مرضی بندے تکی جاناں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ سنا مینوں اور دعانوں ہدایت اتا فرمائے ساریاں نسلانوں اے حدیاں فتنے ادو محفوظ فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ